تیس ستمبر دو ہزار چوبیس پیش ہیں آج کی اردو اخبارات کی اہم سرکھیاں اسمبل انتخابات ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر تیس سرکاری ملازمین موتل جمہور کشمیر الیکشن دفتر نے انتخابی موہم میں سرکاری ملازمین کے شرکت اور سیاسے سرگرمیوں میں محلوس ہونے پر تیس سرکاری ملازمین کو موتل کر دیا ہے سائبر پولیس کشمیر نے سوشل میڈیا پر فرقہ ورانہ اور اشتیال انگیز پوسٹس میں تشویشناک اضافی کا نوٹس لیا ہے جو وادی میں فرقہ ورانہ ہم اہنگی کے لیے سنگین خطرہ ہے سائبر پولیس کشمیر نے ایک سخت ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے تمام سوشل میڈیا سارفین پر زور دیا ہے کہ وہ آن لائن مواد پوسٹ کرتے وقت احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے ایس پی سائبر پولیس نے کہا ہمیں اطلاح ملی ہے کہ کچھ افراد انگیز اور فرقہ ورانہ مواد فلا رہے ہیں جو وادی میں امن و امان کو متاثر کر سکتا ہے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مواد کو شیئر کرنے یا فلوک دینے سے غریز کرے ایس پی نے مزید کہا کہ جو بھی شخص فرقہ ورانہ یا استعال انگیز مواد شیئر کرتا ہوا پایا گیا اسے خلاف مطلقہ قوانین کے تیج سخت قانونی کاروائی کی جائے گی بی جے پی نے پارٹی مخالف سرگرمیوں پر تین رہنماؤں کو برطرف کر دیا کہا جمعہ کشمیر میں اگلی حکومت این سی کانگریس اتحاد کی ہوگی عمر عبداللہ کہا تیسرے مرحلے کی پولنگ گیر ممولی اہمیت کی حمل تار انچک استعال انگیز مواد پوسٹ کرنے پر تین افراد پولیس تھانے طلب زلہ پولیس سرنگر نے سوشل میڈیا پر فرقہ ورانہ اور استعال انگیز مواد پوسٹ کرنے کی پائداش میں تین افراد کو پولیس تھانے پر طلب کیا ہے سنگر پولیس نے ایکسپر لکھا سوشل میڈیا پر فرقہ ورانہ اور استعال انگیز مواد پوسٹ کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے تین افراد کو پوچھ کوچھ کی خاطر طلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملوسین کے خلا مناسب کارونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی